اگر انہوں نے کہا کہ ان کی ایک بہن ہے وہ وینٹی لیٹر پہ ان کو رکھا ہوا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں بعض اوقات ڈاکٹر اسیہ خود کہہ دیتے ہیں جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی اب وینٹی لیٹر پہ رکھنا ہے تو ان کی کچھ ساسیں چل سکتی ہیں ورنہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بعد بھی انہوں نے ایکسپائر ہونا ہی ہے ایسی صورت میں تو یقیناً وینٹی لیٹر پہ رکھنا ایک ظلم کی ہی صورت بنتی ہے کیونکہ بہت عذیت ہوتی ہے جو بیچارہ وہاں پر ہوتا ہے اس کو جو ہمارا مطلبہ مشاہدہ ہے اور جو ہم نے معلومات حاصل ہمیں ہیں اس کے اعتبار سے آپ بھی جانتے ہیں بڑی بچارہ مریض تکلیف میں ہوتا ہے اس صورت میں اگر آپ وینٹی لیٹر پہ نہ رکھیں کوئی حرج نہیں بلکہ رکھنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے اور فرض کر لیں اگر وہ اس دوران ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو بلکل گلٹی فیل نہیں ہونی چاہیے یا بعض کہتے ہیں میں ضمیر کے ملامت ہوتی ہے کہ اگر ہم رکھی دیتے دو چار دن تو اور نکل جاتے تو یہ اس طرح کی ملامت اسی شخص کو ہوگی کہ جو شرعی مسائل کو اچھی طرح نہیں جانتا اور اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے تعلیمات پر واقف نہیں ہے وہ ایسا ہوتا ہے ورنہ تعلیمات یہ کہتی ہیں ان کو مزید تکلیف میں ابترہ نہ کرو اگر زندگی دینی ہے تو اللہ تعالیٰ وینٹی لیٹر کا محتاج نہیں وہ ویسی بھی زندگی دے گا اور نہیں دینی تو پچاس لوگ وینٹی لیٹر پر ہوتے ہیں اور وہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ان کے بچنے کی امید ہے سمبلنے کی ہے ابھی حالت ایسی ہے کہ ان کو وینٹی لیٹر پر لے آئیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ صحت کی طرف آجیں گے سلامتی کی طرف آجیں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات چھوٹے بچوں کو وینٹی لیٹر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ امپورمنٹ نظر آ جاتی ہے ایسی کوئی صورتحال ہو تو پھر رکھنا چاہیے پھر اس کو ظلم کہنا غلط ہوگا اور پھر یہ کہ اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں سب کچھ اور نہ رکھیں تو اس پہ آپ قابل گریبت ہوں تو دونوں طرح کی صورتحال کو دیکھ لینا چاہیے